شگر کے لیے کوئی ایسی دعا اور سات دعا دونوں چیزیں وہ اگر آپ حدیع کر دیجئے شگر کے لیے ایک دعا ہے اور میں نے اس کو بہت 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 بتایا یہ گمشدہ چیزوں کے لیے بھی ہے اور گمشدہ بیماری صحت کے لیے بھی ہے جب بھی صحت گم ہو گئی ہو یا کسیر الخیر یا دائم المعروف یہ اصل میں وظیفہ ہے یاکوب علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے انہیں ملا تھا جس کی وجہ سے یوسفر علیہ السلام گمشدہ ملے تھے چالیس سال کے بعد آج بھی گمشدہ فرد کوئی ہو اور وہ آپ کہتے ہیں ہمیں یہاں تک پتا چل جائے اتنے سال ہو گئے زندہ ہے یا مردہ ہے تو اس کو کسر سے پڑھا جائے یا کسیر الخیر یا دائم المعروف یا کسیر الخیر یا دائم المعروف اس کو کسر سے پڑھا جائے بہت زیادہ اس کے بہت نتائج اس کے بہت کمال آتا ہے بندش نہیں ہے دس بارہ پندرہ اکیس بائیس نہیں ٹھیک اچھا یہ شگر کے لیے زبرد چیز ہے اچھا یہی شگر کے لیے بھی زبرد چیز ہے شگر کے لیے بہت کمال چیز ہے اس کو اتنا پڑھیں جو بھی کھائیں پیئیں اس پر گیارہ دفعہ پڑھیں اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد چالیس دفعہ پڑھیں اور سارا دن کھلا وضو بے وضو اس کو پڑھتے رہیں یا کسیر الخیر یا دائم المعروف گمشدہ چیزوں کے لیے گمشدہ افراد کے لیے گمشدہ صحت کے لیے اور گمشدہ فٹنس اور گمشدہ انسولین شگر میں انسولین گم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی مصنوعی انسولین دینی ہے کمال چیز ہے یا کسیر الخیر یا دائم المعروف اور اگر حکمت کے حوالے سے بات کی جائے ایک توڑکا حکمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک توڑکا ہے یہ ایک دوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں یہ ایک بیل ہوتی ہے گلاؤ پر چڑھتی ہے درختوں پر اس کا تنارسے کی طرح ہوتا ہے گلاؤ کہتے ہیں ایسے چڑھتی ہے اور پتے پان کی طرح ہوتے ہیں پان کی طرح یہ تازہ مل جائے یا خوشک مل جائے ایک بالشت کے برابر ایک بالشت اس کو قیمہ کر کے ٹکڑ ٹکڑ کر کے اس میں ایک چمچ دیسی اجوین ایک چمچ اور چالیس باداموں کی گریہ اور گیارہ تین چھوٹی الہچی تین الہچی ایک بالشت کلو ایک چمچ دیسی اجوین اور ایک چالیس باداموں کی گریہ اور تین چھوٹی الہچی ان کو ہلکا سا بادام اور چھوٹی الہچی کوٹ لیجے رات کو ایک کرم پانی میں آپ بھگو دیجئے صبح اس کو گرینٹ کریں شیک کریں بہت زیادہ اور چھان کے اور میں تو ویسے اکثر اس کو بند چھانے کہتا ہوں کہ اس کا پھوگ بھی ساتھ اگر کسی کے نزاکت ہے تو چھان لے چھان لے اس کو کھونٹ کھونٹ صبح نہار مو پیئے اب میں اس کے آپ کو کچھ فائدے اور بھی بتاؤں یہ نہیں پیارا یہ اگر زیادہ مو پیارا ہے کمال چیز ہے شوگر کو تو جڑ سے اکھار دے اچھا شوگر اور حتیٰ کہ وہ شوگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاؤں ہاتھ املیاں کاٹ دی جائیں گینگری ایک تو اس کے لیے بہت کمال چیز ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ پرانا بخار نہ جاتا ہو ٹائف ہیٹ بگڑا ہوا ہو جو کھون کے بیماریاں ہیں پھوڑے پھنسیاں ہیں زہرے اب نسخہ جو ٹوٹکا آپ کے شگر کے کٹنے والے زخم کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ چہرے کے کیل محاصوں حسن و جمال کیلئے لا جواب ہیں جن کے چہرے پہ اکثر کیل محاصے نکلتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں خرابی ہوتی ہیں یہ کمال ٹوٹکا ہے اس کو گھونٹ گھونٹ پینا ہے چسکی چسکی ذائقہ تھوڑا سا کروا ہوگا ہمارے موں کے ذائقوں نے ہمیں کہاں سے کہاں خراب کر دی ذائقہ تھوڑا سا کروا پر چسکی چسکی پیئے اس کو حضم کرتے جائیں یہ جسم میں تحلیر اور حل ہوتی جائے یہ ٹوٹکا چند دن چند ہفتے بلکہ مجھے کچھ لوگ پرانے ایسے ملے کہتے ہیں یہ ٹوٹکا تو ہماری زندگی ہے آج تک مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب سے یہ ٹوٹکا استعمال کر رہا ہوں کچھ چالیس بیالیس سال سے زندگی میں نے نہ گولی کھائی ہے نہ دوا کھائی ہے نہ مجھے کوئی زخم ہوا ہے نہ چوٹ ہوئی ہے حتیٰ کہ مجھے بھڑ کاٹتا ہے بھڑ مر جاتا ہے اتنی بارڈی امیریٹی اتنی سٹرانگ ہے مچھر مر جاتا ہے اتنی امیریٹی سٹرانگ ہوئی بارڈی کی امیریٹی اتنی زیادہ مچھر کاٹتا ہے مچھر مر جاتا ہے میں کبھی سامپ کاٹا کر رہے ہیں سامپ کاٹا نہیں پر یقین ہے وہ بھی مر جائے ہیں تو یہ کیوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا علم نہیں کسی کو کہ اس قسم کی چیز اور خاص طور پر یہ جس بیل کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا نام کیا تھا بڑا مشکل کا نام تھا گلو یہ نوملی اویلیبل ہے مل جاتی ہے خوشک بھی مل جاتی ہے مل جاتی ہے پنسار سے مل جائے گی ہر جگہ اور گھروں میں عام باغوں میں لگی ہوتی ہے اصل میں علم نہ ہونے کی وجہ نہیں وجہ یہ ہے اصل میں لوگوں کو آپ جیسا سادھوں نہیں ملا سادھوں کہتے ہیں وہ شخص جو کوبہ کو کریا کریا کونوں کونوں سے شفائی تلسمات کی تلاش میں رہتا ہے چڑی بوٹیوں کی شکل میں کسی چیز کی شکل میں آپ جیسا سادھوں نہیں ملا اچھا سادھوں آپ بل بیٹھتے ہیں تو میری اندر سے آمد شروع ہو جاتی ہے محدود علم ہے کوئی علم وسیع تو نہیں وہ آمد شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے ایک جب میں یہاں پہ آ رہا تھا لوگ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے تھے لوگوں سے پوچھ بہتا تھا کیا کیا مسائل کیا کیا مسئلہ کچھ جو آج کل امپوٹینسی جو ہے بے علاق جوڑے بچارے وہ ان کے گھر بچنے مشکل ہو جاتے ہیں ان کے لئے کوئی دونوں چیزیں دعا بھی اور دعا بھی تین بزاموں کے گریان لیں ہر گری کے اوپر تینوں گریوں کے اوپر گیارہ سو پڑھیں یا جب بار ہو یا جب بار ہو دو گریان بیوی کھائے ایک میاں کھائے بلفرس میاں قریب نہیں تو بیوی اس کی نیت کر کے کھا لیں اچھا ہے اور اسے مسلسل اس وقت تک کرنا ہے کہ جب تک کہ اولاد نہ ہو ایک دوسرا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد ستر بار پڑھے یا مطین یا مطین ستر بار پڑھے پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہر نماز کے بعد یا مطین دو چیزیں ہو گئے تیسری چیز یہ ہے کہ بے اولادوں کے لئے خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا بے اولادوں فرمایا یہ وظیفہ پڑھ ایک اور آیا کہا کہ میرے پھل نہیں زرات نہیں باغات نہیں میں چاہتا ہوں وہ ہوں کہا یہ پڑھا اور کہا قسمت کا مارا ہوں فرمایا یہ پڑھا تیسرا آیا اس نے کہا جی میری بزنس کاروبار نہیں رسک نہیں فرمایا یہ پڑھا چوتھا کہنے لگا ہمارے ہاں پانی نہیں ہے پانی ہو تو زرات ہو زندگی فرمایا یہی پڑھا اچھا سب کو بتاتے گئے خادم ساتھ بیٹھا تھا سب کو ایک ہی چیز بتائیں ایک ہی چیز بتائیں خادم ساتھ بیٹھا تھا تو کہنے لگا حضرت کونسی ایسی چیز ہے جو آپ نے بتایا فرمایا میرے رب نے کہا ہے کہ جب تم استغفار کو کرو گے پھر بارشیں بھی پھر بیٹے بھی پھر نعمتیں بھی پھر باغات بھی استغفار اور ایک چھوٹا سمیں استغفار بتاتا ہوں استغفراللہ العظیم بس استغفراللہ العظیم بس استغفراللہ العظیم وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ آیت القرص جی 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 استغفراللہ العظیم اس کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ بے قرار ہو جائیں کیونکہ وہ بے قرار دل کی دعا سنتا ہے مظلوم کے پاس وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے کوئی اسم آزم نہیں دیا ہوا ہوتا کسی بابے نے وہ دل کی کیفیتوں سے نکلی چیز عرش کو ہلا دیتا ہے تو یہ بے قرار ہو کے پڑھیں سارا دن وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے میاں بیوی ماں بیٹی بہن گھر کے فرد استغفراللہ العظیم اور ایک تجربے کی بات بتاؤ مجھے ابھی ایک بابا جی ملے میں سنت میں تھا وہ فوت ہوئے ایک بزرگ ان کے تیرہ بیٹے اور تیرہ بیٹیاں ہیں یہ میں اسی ہفتے گیا ہوں میرا سنت کا سفر تھا تیرہ بیٹے تیرہ بیٹیاں ہیں ابھی فوت ہوئے ہیں اسی مہینے تو میں ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے اتنے بیٹے اور بیٹیاں کیوں دیں کسی مجھے بزرگ نے بتایا ایک سندھ میں ایک بہت بڑی دربار خان کا ہے درگاہ ہے حالے جی شریف حالے جی شریف سائن اب تو سمت سبب بھی فوت ہوئے ہیں سائن بہت بڑے پیر تھے قادری راشدی سلسلے کے تو پتہ چلا کہ وہ استغفار بہت کرتے تھے تیرہ بیٹے ہیں تیرہ بیٹے ہیں تیرہ بیٹے ہیں استغفار بہت کرتے تھے اور یہ جو استغفار میں نے کئی استغفار ہیں جو میں نے مختصر جامع لا جواب بتایا ہے وہ ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم کوہت کمار اس کے بہت تاثر اس کے بے اولادوں کے لئے بے روزگاروں کے لئے باغات پانے والوں کے لئے مجھے ایک دعا بندہ کہنے لگا مجھے پچیس مربع زمین چاہیے ایسے چلتے تھے کہنے لگا میں بڑا زیمیدار کہہ لیوانا چاہتا ہوں میں نے کہا کون سا مشکل ہے کہنے کہ بابا جی مزاق کر رہے ہیں نہیں مزاق نہیں کر رہا میری لئے نہ ممکن ہے اس قریم کے لئے نہ ممکن تو نہیں ہے میں نے کہا استغفار کر استغفراللہ العظیم اچھا تھا کوئی دیوانہ پاگل تھا مجھے بھول گیا بڑے عرصے کے بعد ملا تو مجھے خیال آیا وہ ہی پچیس مربع والا ہے ایسے خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے کہہ رہا بھی ساڑھے ستائیس ہو گئے ہیں ارے پچیس اوپر نکل گئے ہیں ارے واہ میں نے کہا کیسے پڑھا پنجابی میں لگا دب کے پڑھے ہیں دب کے پڑھے ہیں اللہ فکر یعنی خوب پڑھا اور سارے گھر والوں نے پڑھا میں نے کہا کتنا کہا لگا یہ لاکھوں کروڑوں میں نکل گیا ہے یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے اور میں نے آپ کی بات پر یقین تھا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ طرح فقیر ہے اس کی بات پر یقین ہے میں نے استغفراللہ العظیم پڑھا میں نے اس سے کہا ایسا کر تو انہیں یہ لے لیا ہے اب اس استغفراللہ العظیم سے اس سے بڑی جنت لے وہ بھی مل جائے گی کہہ رہا لگ گیا اصل یقین ہے اصل یقین ہے اور یقین کی طاقت سے کائنات یونیت بغدادی رحمت اللہ علیہ میں بغداد ان کے پاس گیا تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ جو ہے کمہ تھا اور کمہ میں سے رسی ڈالی ڈول ڈالا پانی نہ نکلا تو ایک بچی دور سے دیکھتی آئی یہ ایک اور درویش کا بھی ہے شیخ جنہوں نے دلیل الخیرات لکھی ہے ان کا بھی تو اس نے آکے ایسے لواب ڈالا لواب ڈالا اور پانی اور انہوں نے پیا تو پوچھا یہ کیا ہے کا یقین میرے پاس جو اسم ہے میں نے اپنے مرشد سے ایک دفعہ پوچھا حضرت کو اسم آزم فرما دیجی حضرت نے مجھے فرما دیا یہ پڑھا کا کچھ عرصے بعد پھر پوچھا خاموش رہے پھر پوچھا خاموش رہے ایک دفعہ پوچھا تو جلال میں آکے فرمایا تارک یقین آزم اسم آزم ہے ارہ اللہ ہوگو یقین آزم اسم آزم ہے اللہ ہوگو اسم آزم کی حقیقت کیا ہے یہ بھی ایک last question اس کے بعد آپ کے ساتھ میں نے visit کرنا ہے یہ سارا مشاہ اللہ آپ کو دور question last ہوتا ہے نہیں یہ love last پکا پکا اچھا میں ایسا نہیں کہ اکتا گیا ہوں اصل میں آپ کے اندر ایک انسانیت کی خدمت کا سچا جذب ہے پھر ہر سوال کے بعد آپ کہتے ہیں چلو کسی کے بھلے کے لئے اور بھی پوچھیں اسم آزم ایسا اسم جو سب سے بڑا ہو اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یقین آزم ہے اور ایک واقعہ سنا اسم آزم ہے ایک درویش تھے تو ان کے پاس پاتا چلا کہ اسم آزم ہے مندالم بے سفر کرتے کرتے گھوڑوں تو خچروں کا سفر ہوتا تھا پیدل کا وہاں پہنچا اور حضرت کی خدمت میں رہا حضرت اسم آزم سیکھنے آیا ہوں کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا کئی سال جب یہ دیکھا نا اس کی بیتابی بڑھ گئی ہے تو آپ نے ایک برطن دیا ڈھکا ہوا تو فرمایا دیکھو یہ میرے فلان دوست ہیں اس کو باندھا وغیرہ نہیں اس کا ڈھکنا نہ اٹھا نہ ان کو دے کے آنا اور پھر کہا دیکھ خیال کر اس کا ڈھکنا نہیں اٹھا نہ نہیں اٹھا نہ اس میں کہا حضرت ٹھیک ہے راستے میں کہنے لگا ہے کیا اس میں چیز ہاں کریاسٹری تو ہوتی ہے نا پھر ڈھکنا اٹھا کے دیکھ لوں حضرت کو کیا بتا کیا پھوڑا چلے گا ڈھکنا اٹھا ہے تھا چھوٹا سا چوہ آتا پھوڑا کے پاک اوئی اب میں لگا یہ اچھی بات ہے میرے ساتھ کیا ہو اب میں پکڑ کے لونگ پھر سے کیا ہو کیا کروں پھر حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو تو سنبھال نہیں سکا اس میں آزم کو کیسے سنبھالے گا اگر میں تجھے اس میں آزم دے دیا کسی کے بارے میں بولے گا ہو جائے گا ہو جائے گا برباد کر دے گا پھر اس کا اسرار بڑھا پھر بڑھا پھر بڑھا پڑے عرصتی کے بات فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے تو جانا شہر کے دروازے پہ شہر کے دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور تیرہ چودہ دروازے شہر اس دروازے پہ جا اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا ایک بابا جی کا وہ دیکھنا پھر آنکہ بتانا وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا پوڑے بابا جی لکڑیاں کاٹ کے لکڑھارے لکڑھارے لارہے ہیں شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا اس نے پکڑا مارا بے زد کیا لکڑیاں چھینکے چل بھاگ جاؤ بڑا خصہ ہے غریب کے بچوں کی روٹی تھی مزدود تھا مانگنے والا نہیں تھا آگر اسم آزم اگر ہوتا نہ تو اس کی طبعہ ٹھیک کر دیتا برباد کر دیتا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھ ہاں بھئی کیا دیکھا انہوں نے کہا حضرت وہ ایسے ایسے دیکھا تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم آزم سکھایا تھا سکھایا تھا جب اسم آزم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرا ہماری بہت طاقتور کتابوں میں پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواوں پہ فضاؤں پہ جنات پہ پرندوں پہ انسانوں پہ ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا اس پہ ستر ہزار انسان ستر ہزار جنات اور مخلوق ہوتی تھی تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا وہ حرف بتانے لگا عربی زبان میں قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیو عبرانی سوریانی زبانوں میں میں نے یہ حضرت زلقفل کی زلقفل نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکر ہے وہ ہے آہین اشراہین آہین اشراہین آہین اشراہین یہ عبرانی زبان ہے عبرانی زبان جو مٹ چکی آہین اشراہین لیکن عربی میں یا حیو یا کیا آہین اشراہین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا تھا کہا کہ بلکیس آ رہی ہے اس کا تخت تو ایک بہت بڑے جن نے کہا اتنی دیر میں فاہم ہے نہیں تو ایک بندہ بیٹھا تھا قرآن کہتے ہیں اس کے پاس اسم آزم تھا اس نے کہا چشم زدن میں ترفت آئین کتاب کا علم تھا اس کے پاس کتاب ہے اس نے احین اشراہین کے ذریعے وہ تخت پہلے سے موجود پہلے سے اسم آزم حقیقت ہے پر جن کے پاس اسم آزم ہے وہ کنفت دنیا غریباً دنیا میں ایسے گزارا کر اور تجھے کوئی پہچان نہیں سکتا ارے اللہ اللہ ہے لوگوں کے پاس ہے میں نہیں کہتا میرے پاس ہے میں خود تلاش میں ہوں لیکن ہے اور ایسا ہے کہ کمال ہے اسم آزم اور اسم آزم کائنات کی چابی ہے کہیں یہ بھی کنفیجن ہے کہ اسم آزم مختلف لوگوں کے مختلف ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اسم آزم ہے جو آپ اس کی تشریع کریں گے کہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اصل میں کائنات کے راز ہے نا اللہ نے کسی پہ کچھ کھول دیا کسی نے کچھ پہ کھول دیا کیونہ اللہ نے اپنی تقسیم کو بانٹنا ہے تو اس قریم نے بانٹا ہے اور وہ عطا کی ہے جیسے ہر جڑی بوٹی کے اپنے فائدے ہیں لیکن اسم آزم مختصر چند ہیں اور اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور اس کی تاریخ میں واقعات ہیں ابھی بھی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے ہم اس سے انٹینسٹی سے نہیں پڑ رہے ہوتے یا اس نیت سے یقین ہے آزم یقین ہے آزم وہی باری بات ہوگی نا اس سے آچھا بھر جی بہت شکریہ آپ کا لیکن ابھی آنے آخری میرا آخری مجھے نہ کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا میں ابھی دریائے نیل پہ گیا مصر گیا وہ واقعہ یہ ہے کراچی کی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی چالیس سال پہلے غالباً تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلان جگہ جانا فلان کنارے پہ فلان ایک گھر ہوگا فلان ایک بابا ہوگا اس سے مل کے آ جانا اس نے کہا کیوں کہا بس جب جائے گا پھر پتا چلے گا پھر پتا چلے گا خیر وہ وہاں ڈونتے ڈھانٹے گئے تو دریائے نیل کے کنار ایک بابا بیٹھا تھا بڑی عمر کا تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ کہہوا تھا وہ پی رہا تھا تھوڑھ چھوڑے ایک بات تھوڑا بھرتا وہ پی لیتا پھر بھرتا پھر پی لیتا ان کے پاس انہیں کہے جی میں پاکستان سے آیا ہوں کراچی سے آیا ہوں اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کے کونسی ایسی چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ میری عمر ایک ساتھ انیس سال ہے اور ایک بابے کو بلایا او یا ولدی او بیٹا اوہ پترہ وہ آیا وہ اونے کہیں میرا پترہ اٹھانوے سال کا ہے ارے اچھا ایک اور بچہ بچہ بھاگتا جوڑتا آیا اونے کہیں میرا بیٹا چھ سال کا ہے چھ سال کا ایک اٹھانوے سال کا ہے ایک چھ سال کا اور خود ایک سو انیس سال اور مجھے ان budsderگوں سے ایک اور بھی پتا چلا ہے کہ وہ ایک سو چھوئی سال کا تھا ایک سو انیس تو ٹھیک ہے چلے ہے نے اچھا وہ راست کیا تھا وہ ایک کہہوا تھا ایک کہہوا تھا میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں اچھا پانچہ بابا تو نہیں گل سکا مجھے بابا نہیں ساڑھے آپ حیران ہوگے تقریبا ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر لمبا دریہ ہے جی جی اور حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریہ ہے چار دریہ ہیں جو جنت پر سے نکل رہے ہیں نیل دنیت میں اور ان حضرات نے نیل کو عرفان صاحب ایسے سنبھالا ہوا ہے پانچ مزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھیں جسر میں بھی گیا ہوں وہاں پہ میں دیکھیں ہاں جی میں ٹرابل کیا جب ایک کہہوا ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھیر یہ خودکوشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں یہ پیل ارے اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن ذہنی بیماریاں نیند کوسوں دور اور زندگی بیچین اور زندگی پریشان گھٹنے جوڑ پٹھے آساب مازوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے وہ ایک سوننی سال والا بابا اور اس کا ٹھانوے سال والا بیٹا بیٹا ٹھیک ہے وہ کہوا ہے اناب سپیستان اور بہدانہ بس اناب اناب گیارہ دانے گیارہ دانے سپیستان سپیستان یہ لسوریاں خوش ہوتی ہیں اور بہی دانہ وہ گیارہ دانے وہ گیارہ دانے وہ ایک چائے کا چم بچا اور یہ بڑا ایزیلی اویلیبل ہے یہ نام کوئی ایسے فیملیر این فیملیر نہیں ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے ہر جگہ سے ہلکا سا کوٹ لیجئے کوٹ کے ایک لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجئے صبح اٹھ کے اس کو صرف پانچ دس منٹ خوب اُبالے دھانک کے اس کے بعد رکھ دیں اب اس میں سے ایک کپ پیتے جائیں وہ اس کے اندر دوائی پڑھی رہے شام تک یہی دوائی آپ پی لیں بابا تو زیادہ پیتا تھا آپ پی لیں تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں آپ صرف تیسرے دن ریزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا اس کے وہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے یعنی ہم نے یہ پوسٹ ڈالی تو لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے اس کو آزمایا کوئی کہتے ہیں میری بال پھر سے سیاہ ہونے لگے کوئی کہتے ہیں میری دانت کے مسئلے کوئی کہتے ہیں میرا پرانا نزلہ الرجی ختم اور یہ اس کا علاج ہے واقعی علاج ہے یہ اصل میری والدہ کا ٹوٹکا ہے انہیں پتہ نہیں کہاں سے ملا تھا مجھے تو مصر کا حوالہ ملا اچھا لیکن آپ کے گھر کا بھی ہے اما یہ ہمیں پلاتی تھی اور یہ کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے بچے بھی پیئیں اور بڑے بھی پیئیں کوئی بیسار ہے کوئی بیماری ہے دماغ کمزور یا داشت پہ اثر ہے باک سے پہلے بڑھاپا ہے اما بچپن میں پلاتی تھی میں آج سمجھتا ہوں اگر کچھ میرے اندر کچھ صحت کی کوئی ابھی تک تو اس کی کریمی سے کوئی روگ نہیں لگا اگر ہے تو وہ یہ بنیادوں میں چیزیں فطری غزائیں اور یہ کہوہ وہ چائلڈ ہڈ سے پیئے اور ساتھ فطری غزائیں بلکت صحیح مایکرو ویو والیاں نہیں مایکرو ویو تو برباد کر دیتا تو یہ کہوہ یہ کہوہ جو ہے کمال چیز بس پیتے جائیں اور اس کے ریزلٹ دیکھتے ہیں باڈی میں ریزلٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں بہت زیادہ حتیٰ کہ یہ کہوہ جو ہے یہ گھلیلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے بس آگے نبات کرو ارے واہ اچھا حضرت جی ایک چھوڑا سے وزٹ ہو جائے آپ کچھ بتائیں گے جی میں سمجھ گئے جی چلیے